موسیقی اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدی ناظرین اکرام ناشٹرو ڈیمیس ایک ایسا نام ہے جس کی پیش ہوئی انہیں صدیوں سے لاکھوں افراد کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے کہیں کسی نے اسے جادوگر کہا تو کسی نے اسے پیغمبرانہ صلاحیتوں کا حامل شخص قرار دیا سانہیہ نائن الیون ہو یا کوئی بڑا واقعہ سب واقعات کی پیش گوئیاں ناسٹرو ڈیمیس کی علامتی تحریروں میں ڈھونڈ نکالی جاتی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ناسٹرو ڈیمیس کون تھا خواتینوں حضرات مائیکل ڈی ناسٹرو ڈیمیس نے پندرہ سو تینویں فرانس کے ایک محلے میں آنکھ کھولی بچپن میں ہی اس کے دادا نے اسے لاتینی یونانی عبرانی علم ہنسا اور علم نجوم کی ابتدائی تعلیم سے روشناس کروا دیا تھا اور زمانہ طالب علمی میں اسے علم نجوم سے گہری دلچسپی ہو گئی لائبریریوں میں اس کا بہت سا وقت کتابوں کی ورک گردانی میں کٹنے لگا ناظرین اکرام ایک مکتبہ فکر کا کہنا ہے کہ ناسٹرو ڈیمیس کی پیش گوئیوں میں علم نجوم کا ہاتھ ہے جبکہ دوسرے فرقے کا کہنا ہے کہ ناسٹرو ڈیمیس نے جادو کے ذریعے مستقبل کی گلیوں میں جھانکنے کا فن سکھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پیش گوئیاں ناسٹرو ڈیمیس کی اپنی دریافت نہیں ہیں بلکہ پہلے سے موجود نجومیوں اور فلکیات دانوں کے علم سے اس نے استفادہ کیا اور بعض محققین لکھتی ہیں کہ اس نے مایان کلینڈر کی پیش گوئیوں سے بھی خوب استفادہ کیا ہے ناظرین نے کہنا مایان تہذیب کا سراغ قبل از مسیح سے ملتا ہے یہ قوم اپنے وقت میں علم کا سمندر سمجھی جاتی تھی انہوں نے سیاروں کی چالوں اور دیگر علوم کو سامنے رکھ کر پانچ ہزار ایک سو پچیس اشاریہ تین چھ سالوں پر محیط ایک کلینڈر بنایا تھا اس کلینڈر کی سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ اس کی سوئی اکیس دسمبر دو ہزار بارہ پر آ کر رک جاتی ہے تب لوگوں کا خیال تھا کہ بائیس دسمبر دو ہزار بارہ کو قیامت کا دن ہوگا خیر اب ہم بات کرتے ہیں ناسٹرو ڈیمیس کی پیش گوئیوں پر ناظرین ناسٹرو ڈیمیس پندروی صدی میں فرانس میں گزرے ہیں جنہوں نے اپنی مشہور زمانہ تخلیق لیس پروفیٹائز میں نو سو چوبیس اشار کی شکل میں ایک ہزار کے قریب پیش گوئیاں کی ہیں ان میں سے بیشتر سو فیصد درست ثابت ہوئیں تاہم چند پیش گوئیاں ان کے بتائے ہوئے وقت کے کچھ عرصہ بعد پوری ہوئیں جیسا کہ نائن الیون کی پیش گوئی ناسٹرو ڈیمیس نے اپنی پیش گوئی میں کہا تھا کہ انیس سو ننانوے میں نائن الیون کا حادثہ ہوگا تاہم یہ پیش گوئی کئی سال بعد دوہزار گیارہ میں پوری ہوئی اس نے دوہزار اٹھارہ کے لیے سب سے بڑی پیش گوئی یہ کی ہے کہ اس سال تیسری عالمی جنگ چھٹ جائے گی اس نے اپنی ایک روبائی میں لکھا ہے کہ بڑی جنگ فرانس میں شروع ہوگی بعد ازاں تمام یورپ پر حملہ کیا جائے گا یہ طویل جنگ ہوگی جو سب کے لیے خوفناک ثابت ہوگی بلاخر امن و امان قائم ہو جائے گا لیکن اس سے چند ہی لوگ لطف اندوز ہو سکیں گے ناسٹرو ٹیمیز کے مطابق یہ جنگ دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے درمیان شروع ہوگی جو ستائیس برس تک جاری رہے گی اس زمن میں آج کے مبصرین کہتے ہیں کہ یہ دو طاقتیں چین اور امریکہ ہے جبکہ شمالی کوریا اور روس چین کے ساتھ اتحاد کر لیں گے ناظرین نکرام اس کے علاوہ ناسٹرو ٹیمیز کی دوسری بڑی پیشگوئی آتش وشان پہاڑ کا پھٹنا ہے اٹلی میں واقع ایک آتش وشان پہاڑ کے بارے میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ وہ ہر پانچ منٹ بعد تھر تھرائے گا اور کم از کم چھ ہزار افراد ہلاک ہو جائیں گے اس پیشگوئی کے تناظر میں دو ہزار سولہ کے آغاز میں اٹلی کے شہر نیپلز میں واقع اس پہاڑ کے گرد پندرہ لاکھ افراد کو خبردار کیا گیا کہ وہ یہ علاقہ چھوڑ دیں وہ ایک خطرناک علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں ایک بہت بڑا آتش وشان پہاڑ موجود ہے جو کسی بھی وقت پھٹ کر تباہی کا سبب بن سکتا ہے خواتین حضرت امریکہ میں قدرتی آفات کی آمد ناسٹرو ٹیمیز کی سب سے بڑی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی اپنی کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ایک زلزلہ ریاستہ متحدہ امریکہ میں آئے گا بالخصوص مغربی علاقے زیادہ متاثر ہوں گے اور اس زلزلے کی طاقت پوری زمین پر محسوس کی جائے گی اور اس زمن میں یو ایس جیولوجیکل سروے کی ریپورٹس کے مطابق امریکی ریاست کالیفورنیا میں موجود ایک چھوٹے سے قصبے سے دو بڑی فالٹ لائنیں گزرتی ہیں ان ریپورٹس پر ماہرین ارضیات کا کہنا ہے کہ ان فالٹ لائنوں کے سبب کسی بھی وقت ریکٹر سکیل آٹھ یا اس سے زائد شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے امریکی جیولوجیکل سروے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قصبے میں ایک خوفناک زلزلہ جنم لے رہا ہے جو اگلے تیس چالیس سال میں ایک بڑے زلزلے کی وجہ بن سکتا ہے ناظرین اکرام یاد رہے بلغاریا کی ایک مشہور خاتون بابا وینگا کا نام بھی پیشگوئیوں کے حوالے سے دنیا بھر میں مقبول ہے جنہوں نے بہت سے تباہ کن واقعات کی قبل از وقت آگاہی دی تھی اور ان کی اسی سے نوے فیصد پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں بابا وینگا نے اس سال کے لیے دو اہم پیشگوئیاں کی ہیں جس کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے ناظرین اکرام اگر آپ کے ذہن میں ناسٹو ڈیمنز کی پیشگوئیوں کے متعلق کوئی سوال ہو تو ہمیں اور دوسرے لوگوں کو اپنے سوالات سے ضرور آگاہ کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اخترام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتداروں اور گردو نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی